خلاج ہو یا آرام زمانت کا وقت ہوا تمام چھے ہفتوں کی زمانت کے بعد نواز شریف آج دوبارہ جیل جائیں گے سابق وزیراعظم گھر پر افتاری کے بعد روانہ ہوں گے لیگی رہنماؤں کی کارکنوں کو استقبال کے لیے شنگھائی چاپ پہنچنے کی ہدایت جاتی عمرہ سے کوٹ لاکھ پت تک درس مقامات پر استقبال ہوگا مریم نواز جلوس کی قیادت کریں گی حمزہ شہباز گاری ڈرائب کریں گے جتنا کٹھن فیصلہ ایک باپ کا بیٹی کا ہاتھ تھامے جیل جانے کا تھا اتنا ہی کٹھن ایک بیٹی کا اپنے محبوب والد کو جیل چھوڑ کر آنا ہے مگر میں جاؤں گی کیونکہ مقصد قومی ہے اور باپ بیٹی کے رشتوں سے کہیں بڑا ہے قومی مقاصد قربانی مانگتے ہیں انشاءاللہ میں کارکنوں کے ساتھ رہوں گی مریم نواز کا کیونکہ پورٹ لگ پر جیل انتظامیہ کی جانب سے بھی تیاریاں مکمل نواز شریف کو شام چھے بجے سے پہلے پہنچنے کی ہدایت آئی جی جیل خانہ جات کہتے ہیں جیل قوانین کے مطابق قیدی کو شام چھے بجے تک جیل منتقل کیا جا سکتا ہے چھے بجے کے بعد جیل منتقلی کا فیصلہ حکومت کرے گی یکم رمضان زکاة کٹوٹی کا دن نیجی اور سرکاری بانک پبلک ڈیلنگ کے لیے بند رہیں گے سیونگ اکاؤنٹ میں چوالیس ازار چار سو پندرہ روپے پر زکاة کٹوٹی ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ زکاة کٹوٹی سے مستثمہ ہوں گے سرکاری دفاتر میں نئے افاتھکار نافذ العمل دفاتر صبح دس بجے تا شام چار بجے تک کھلے رہیں گے لاور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سکینڈل کیس میں اہم پیشہ نیب نے سابق جیم پیکیومنٹ کرنل ریٹائر تاہر مقبول کو گرفتار کر لیا تاہر مقبول پر خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام ہے ملزم نے جال سازی سے ٹھیکے داروں کو دو گناہ رقم منتقل کروائی تاہر مقبول کے خلاف ایک ارب روپے غبر کے شواہد منظریاں پر آ چکے انویسٹگیشن ٹیم نے شہباز شریف کو تیرہ مئے کو طلب کر رکھا ہے چینیز لڑکوں کا پاکستان میں شادی کے نام پر مکرو دھندہ بے نکاب ایف ای ایک کی ڈیوائن ہومز میں کاربائی آٹھ چینیز لڑکوں کو گرفتار کر لیا ملزمان پاکستانی لڑکیوں سے شادی کے بعد جسم فروشی کا ڈھندہ کروا دے اور عمر چھوٹی کارنامہ بڑا چودہ سالہ پاکستانی طلح بن زبیر کا عزاز ہیوستن اوپن ایمیچور سکوش چیمپنشپ 2019 جیت لی کامیابی کا جھنڈا گھاڑ کر پاکستان کا نام روشن کر دیا پنجاب سکوش ایسوسیشن کی جانت سے تقریب نوجوان کھلاری کو ہار پہنا کر بھرپور استقبال موسیقی